سورة الروم مکی ہے اور یہ سات آیت و چھ رکو ہے نزول میں چوراسی ہے انکبوت سے پہلے ناظر ہی اور سورة انشکاق کے بعد ناظر ہے اور قرآن کے دیسوی سورت ہے مجھے سورت میں ابتلاع اور امتحان کا ذکر تھا اور اس سورت میں ابتلاع اور امتحان کے بعد خطوحات کا ذکر ہے کہ ابتلاع اور امتحان اگر حق کے ساتھ سہ لیا گیا تو اللہ ملک اور امتحان فتح کر کے دے دے گا سورت میں بشارت ہے کہ ابتلاع خیر کا نتیجہ بہترین ہوگا سورت میں مجدہ ہے کہ خدای ابتلاعات اور آزمانشوں میں جو ثابت قدم رہا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا یعنی فتح دے گا سورت کے لیے ایک برات استحلال آخری آیت ماں سبقہ کی والذین جاہدو فینا جنہوں نے ہمارے دین کی فتح کی کوششیں کی لَنَهْدِيَنَّهُنْ سُبُلَلَا ہم ان کے لیے راستے بچا دیں گے اور فتحات آسان کر کے دے دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَالْمُحْسُمِينَ سورت میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے وہ ایک زمانے میں جس طرح ہمارے ہاتھ دو سپر پاورتے روس اور امریکہ امریکہ نے سازش کر کے مسلمانوں کے ذریعے روس کو تسخص کرا ہے اور اب پوری دنیا کا ایک ہزار بنا ہوا ہے جس کو جیسے چاہیں احکامات دے اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے کان پکڑوا ہے اور ہمارے ماسٹر صاحب کو بھی کانوں کے ساتھ چھڑی قریب کی ہے کہ اگر تُو نے نہیں مانا تُو نے دونوں کان پکڑنے ہوگا تو وہ غریب بھی ہر وقت رنگ اڑا ہوا بیٹھا ہے چنانچہ زمانِ رسول میں دو بڑی طاقتیں تھی ایک روم کی اور ایک فارس کی قدیم ایران کو فارس کہتے ہیں ہجرت سے پہلے روم اور فارس کے درمیان لڑائی ہو گئی اور فارس کو غلبہ ہوا اور روم شکست کھا گیا اور فارسی افوال بے کل مقدس میں داخل ہوئی اور روس نے ان کے فوجیوں کو اپنی دو شیزائیں پیش کر دیئے یہاں ایک سلطا میں اس طریقے سے جان ٹڑائی اور بہت بڑا جنگی تاوان دے کے صلح کر دیئے اس خبر کو سن کر شرکین نے قدلے بچائی گا اور انہوں نے کہا جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو مارا ہے اس طرح ہم بھی مسلمانوں کو ماریں گے ابو بکر صدیق اور رومیہ امن خلق کے درمیان باز ہوئی ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں یہ فتح عارضی ہے اور اصل فتح روم کی ہوگی چونکہ صورت روم نازل ہوئی اور اس میں ایک لفظ دایا کہ بیزہ ہی سنی بیزہ کا لفظ تین کا نو بولہ گا مگر ابو بکر نے کہا کہ تین ساری نو اگر ایسا نہیں ہوا تو میں سو ہوں کیوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ نے کہا کہ بیزہ تین کو نہیں کہتے تین کا نو کو کہتے تم امیہ کو یہ بات منوا دو سو ہوں کی جنہیں دو سو کر دے اس نے آنکہ امیہ کو کہا کہ بیزہ کا اطلاق تین پر نو کر دے دو سو ہوں کیوں پر راضی کر دیا خدا کا کرنا یہ تھا سن دو ہجری میں جبکہ مسلمان فتح بدل کے بشیاں منا رہے تھے این اس وقت دوبارہ اتنے رہا آئے سات سال کے اندر اندر پھر رومی وفاتح ہو گئے اور فارسی باگ گئے اور فرس کو بری در شکست ہو گئے اس صورت کے اندر ان حقوحات نقص کر آئے رومی کیونکہ اہل کتاب تھے مسلمانوں کے قریب تھے اور فارسی کیونکہ کشپرست اور مجوسی تھے اس لئے وہ مشرکین کے قریب